نورمل اسی جی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ نورمل آپ کو نظر آ رہا ہے وی ون کے اندر آر وی چھوٹی ہے یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے بڑی ہے وی فائی وی سکس کے اندر آر وی بہت بڑی ہے تو یہ آر وی پروگریشن ٹھیک ہے نورمل ہے ٹھیک ہے اور تھوڑیسی ٹی وی نے زیادہ دکھائی ہوا یا بڑی ٹی ہے تو اس کو آپ نے نہیں ٹینشن لی نہیں اب ہم اب نارمل کی طرف آتے ہیں یہ ہے جی انٹیریئر مایوکارڈیل انفرارشن اب یہاں پہ ایک چیزی یاد رکھنے والی ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوئے انٹیریئر وال کو کونسی چیز ریپرزنٹ کرتی ہے سب سے پہلے تو آپ ریدم لیڈ دیکھنا اس میں کیا مسکا یہ نارمل ہے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے یہاں سے ہم ریٹ ایکسیز اور ریدم نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ کے اوپر جاتے ہیں اب یہ ہم نے دیکھ لیے ریدم بھی نارمل ہے اس کا یہاں سے نہیں فائنڈ ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ دوسری آروے بھی نہیں ہے اور ایکسیز جو ہے وہ آپ دیکھ لیے ایکسیز بھی نارمل ہے اس کا ٹھیک ہے اب انٹیریر وال کو کون represent کرتا ہے اگر آپ کو یہاں دو انٹیریر وال کو represent کرتے تھے آپ کے V3 and V4 یہ جو تھے یہ دو یہ انٹیریر وال کو represent کرتے تھے V1 اور V2 جو تھے یہ septal وال کو کرتے ہیں V3 V4 جانا انٹیریر وال کو اور V5 V6 جانا وہ lateral وال کو کرتے ہیں اب آپ باقی میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں آئیسو ایلیکٹرک لائن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو پی آر انٹرول والی لائن ہوتی ہے یہاں سے سیدھی لائن جب آپ پاس کرتے ہیں تو یہ آپ کی آئیسو ایلیکٹرک لائن ہے ٹھیک ہے یہ جس پہ اوپر جو ہے وہ نیوٹرل چارج ہے کوئی آپ کو ڈیفلیکشن نہیں ہے یہ آئیسو ایلیکٹرک لائن ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ کمپیر کرنا ہوتا ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آئیسو ایلیکٹرک لائن یہ جا رہی ہے اب ایسٹی سیگمنٹ کہاں پہ ہے ایسٹی سیگمنٹ تو یہاں کھڑا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ایسٹی سیگمنٹ کیا ہو چکا ہے یہاں دیکھیں یہاں بھی ویسے ہے یہ آئیسو ایلیکٹرک لائن ہے اور یہ اس سے ایلیویٹ ہوا ہوگا ہے ایسٹی سیگمنٹ ایلیویشن آپ کو نظر آ رہی ہے وی 3 اور وی 4 کے اندر اب آپ کو پتہ ہے انٹیریئر جو سیگمنٹ کی اوپر کونسی آٹری تھی اگر آپ کو یاد ہو یہ ہارٹ تھا یہاں سے جو ہے آپ کی ایک رائٹ کورنری آٹری تھی جو ایسے جا رہی تھی اور یہاں پہ اس کی دو برنچز یہاں پہ لیفٹ آئی تھی جو ایک سرکم فلنکس برانچ اور ایک انٹیریئر دیسنگل تو یہ سارا جو پورشن ہے یہ انٹیریئر سیگمنٹ ہے ہارٹ کا یہ انٹیریئر سیگمنٹ ہے تھوڑا سا یہاں پہ لیٹر سیگمنٹ بھی ہوتا ہے تو انٹیریئر سیگمنٹ کے اندر کونسی آٹری آتی ہے لیفٹ کورنری آٹری اور سپیسیفیکلی کونسی برانچ اس کی آتی ہے لیفٹ کورنری آٹری کی لیفٹ انٹیریئر ڈیسنڈنگ ٹھیک ہے انٹیریئر ڈیسنڈنگ جو برانچ ہوتی ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ وی3 وی4 کے اندر آپ کو وہ نظر آرہی ہے اب انفیریئر وال جو ہے مائی کارڈین انفرکشن ہوگا تو ہم نے انفیریئر وال کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کون سی ہوتی وہ ہوتی ہے آپ کی 2 3 اور ایوی ایف ٹھیک ہے 2 3 ایوی ایف یہ ہمیں ویسے بھی یاد ہے سالی کا نیمونک ہم نے بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو پیچھے لیکچرز کے اندر تو 2 3 ایوی ایف اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر دیکھیں اور یہ ویسے سیگمنٹ الیویشن اور یہ ایسو اللیکٹرک لائن اور یہ ایسٹی سیگمنٹ الیویشن آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک ریسی پروکل جو ہے نا وہ ایسٹی سیگمنٹ ڈپریشن بھی ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ شو نہیں کی ہوئی اور نہ ہی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میرے خاصل ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ہے کہ انفرکشن ہونے کے بعد دوسرے سیگمنٹس سامنے والی جو وینڈو ایکٹ کرتا ہے الیکٹروڈ جو ہے نا اس انفرکشن سے دوسری طرف دیکھتا ہے اور وہاں کا جو ہے ویکٹر جو ہوتا ہے اس کی والٹیج جو ہے نا یہ پکپ کرتا ہے اور کیو ویب بنا دیتا ہے اسی طرح باقی باقی الیکٹروڈز جو ہے نا وہ بھی اس انفرکشن کو یوز کر کے چینجز جو ہے نا وہ ریسی پروکل چینجز لے آتے ہوتے ہیں تو وہ ابھی بیسک لیول میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں اس کو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ٹھیک ہے صرف ٹو تھری اور ایوی ایف کے اندر ایشو ہے باقی ساری جو نا لیوڈز ٹھیک ہیں اب اگر پوسٹیریئر انفیریئر وال ہے تو انفیریئر وال کی اوپر اگر آپ کو یاد ہو اپنے ہارٹ کی بلڈ سپلائی پکڑی ہوئی ہے انفیریئر وال کی کون سی آرٹری ہوتی ہے انفیریئر وال کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے آپ کی رائٹ کورنری آرٹری کی ایک برانچ جو میں نے بتائی تھی پوسٹیریئر ڈسینڈنگ ایک مارجنل برانچ تھی مارجن جو ہے وہ مارجنز پہ تھی اور ایک پوسٹیریئر ڈسینڈنگ برانچ تھی جو انفیریئر لی جا رہی تھی وہاں سے موف کر کے تو وہ اس کا مطلب جو ہے جب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ انفرکشن یہاں پہ ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کون سی آرٹری کے اندر مسئلہ ہے پوسٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری کے اندر ٹھیک ہے ہم آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس لیٹرل مایوکارڈیل انفرکشن اب لیٹرل جو ہے اس کو کون ریپریزنٹ کرتا ہے اگر آپ کو یاد ہو لیٹرل وال کو وی فائی وی سکس ریپریزنٹ کرتے تھے اس کے ساتھ ون اینڈ ای وی ایل ٹیک ہے ون اینڈ ای وی ایل اور وی فائی وی سکس یہ سارے جو ہے نا لیٹرل کو کرتے تھے اگر آپ دیکھیں آئیسو ایلیکٹرک لائن ایسٹی سیگمنٹ ایلیویٹ کیا ہوئے آئیسو ایلیکٹرک لائن یہاں پہ کچھ نہیں ایلیویٹ یہ دیکھیں کچھ نہیں ایلیویٹ یہاں پہ ایشو نہیں ہے ایلیویٹ یہی ہے یہ اپ رکھان کچھ مای اور ایل کیضاتی کرتے ہیں آئیسو ایلیکٹرک لائن آپ کو بھی اسٹی سیگمنٹ ایلیویٹ کیا ہوا ہے اینڈ ایلیویٹ restaurants یہاں غیرت آئیترک لائن ایلیویٹ کیا ہوا ہیں ہے وہ لیٹرل وال کے اندر ہے اب لیٹرل وال کے اوپر جو ہے ہارٹ کی لیٹرل وال کو کون سپلائی کر رہی تھی میں نے تھوڑی پہلی ہی بتایا لیفٹ کورنری آٹری اور اس کی سپیسیفک برانچ کون سی ہے سرکم فلیکس برانچ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو جو ہے نا اس کا ہو گیا اب سیپٹل جو ہے سیپٹل کو کون ریپریزنٹ کرتا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا وی ون وی ٹو سیپٹل کو کرتے ہیں تو یہاں پہ کس کی اندر آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں اب دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ کہاں پہ مسکہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اب سیپٹم کے اوپر آٹری کون سی ہے یہ بڑی مزدر بات ہے سیپٹم کے اوپر آٹری ہے وہی والی جو آپ کی انٹیری سیگمنٹ پہ تھی لیفٹ انٹیری آٹری کی جو برانچ تھی سیپٹم کو بھی ہو ویسے ہاف آف سیپٹم کو اپلائی کرتی ہے لیکن چلیں یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کہینے کا ایشو نظر آئے گا